بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیسن والے نان کی بہت ہی آسان ریسپی کہ کس طرح سے آپ بج جانے والے نان کو دوبارہ سے استعمال ملا سکتے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں یہ تو جلدی سے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے آلو جو کہ میں نے لیا ہے ایک درمیانے سائز کا اور اس کو اس طرح سے گریٹ کر لیا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے پیاز جو کہ میں نے لیا ہے ایک درمیانے سائز کی اور اس کو اس طرح سے باری کٹ لیا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ساتھ ہی جائے گی اس میں لال مرچ جس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے یہ میں نے دو لیا تھیں آپ اس کی جگہ پر سبز مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں شامل کریں گے کچھ سپائسز جس میں لیا ہے میں نے سالٹ ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ لی ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور اجوائن لی ہے میں نے ایک سے دو چھٹکی اب ان کو اس میں شامل کریں گے سابت زیرا لیا ہے میں نے ون ٹی سپون خوشک تھنیا لیا ہے ون ٹی سپون جس کو اس طرح سے میں نے دردرہ سا پیس لیا تھا اور ساتھ ہی جائے گا اب اس میں بیسن فائف ٹی ویل سپون اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اس کا ایک تھک سا بیٹر تیار کرنا ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے سارا پانی اکٹھا نہیں ڈالنا ورنہ بیٹر پتلا ہو جائے گا اور وہ نان پر صحیح سے نہیں چکے گا یہ دیکھیں بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے بلکل یہی اسی طرح سے ہونا چاہیے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے میں نے یہاں پر تقریباً ہاف کپ پانی استعمال کیا ہے اب یہاں پر ایک باؤلہ میں نے پانی لے لیا اور یہ دیکھیں میرے پاس نان جو ہے وہ پہلے کا رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو اس میں ہلکا سا ڈپ کر دینا ہے آپ فریش نان کے ساتھ بھی یہی پروسس کریں اس سے نان جو ہے وہ بہت سوفٹ رڈی ہوں گے تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو اس میں ڈپ کر کے رکھنا ہے اب میں اس پر یہ جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا اس کو لگا دیں گے سپون کی مدر سے اچھی طرح سے آپ ہاتھ کی مدر سے بھی لگا سکتے ہیں سارے نان پر اس کو اچھی طرح سے پھیلا لیں یہاں پر میں نے ایک پین میں گھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں اس نان کو ڈال دیں گے اب گھی جو ہے یہاں پر بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس پر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس طرح سے گھی ڈالتے جانا ہے یہاں پر آپ نے یہ اتیار کرنی ہے کہ فلیم بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنی کیونکہ اگر فلیم ہائی ہوگی تو یہ جو اس پر ہم نے سارے یہ مکسٹر لگایا ہے یہ بہت زیادہ باری کٹا ہوا ہے تو یہ جل جائے گا اب اس کی ہم سائیڈ پلٹیں گے تقریباً ایک س دو منٹ کے بعد ہم اس کی سائیڈ پلٹ دیں گے اور یہ دیکھیں اب اس کو ہم دوسری سائیڈ سے جہاں سے بیٹر لگایا تھا ہم نے اس کو ہم اچھی طرح سے کوک ہونے دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو فرائے ہونے میں اب ہم اس کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا نان جو ہے وہ رڈی ہوا ہے کہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اب جو ایکسٹر آئل ہے وہ ہم نکال دیں گے تو بہت ہی زبردست نان جو ہیں وہ بہت جلدی بن کے تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل نہیں لگ رہا کہ یہ باسی نان تھا بہت ہی سوفٹ ہیں یہ آپ ان کو ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں اور ایزا سناک بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زبردست ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر ویڈیو چی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر کرنا مد بھولیے گا میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ